فیکٹ نمبر فائیو تو دوستو ایک لڑکی نے دیکھا کہ ایک بابا جی پچھلے پچھتر سال سے بینہ کچھ کھائے پی جیویت ہے تو اس نے بھی ایسائی کرنے کے سوچی لیکن دوستو بعد میں بتاتلا کیا ہے ویڈیو فیک تھی لیکن اس لڑکی کو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن دوستو اس کی زیادہ تبیت خراب ہونے کے بعد اس نے پانی پینا شروع کر دیا تھا لیکن کھانا پھر بھی نہیں کھایا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی ڈیڈ بوڈی اس کے گھر پر کنکال کے ر مگرمچ تھے اس کا ایا کہنا تھا کہ ہم اگر اس کی پودا کریں گے لیکن آپ کو پتایا کہ اس کے بعد اس کا مگرمچ نے کیا بنا دیا ہوگا فیک نمبر ثری تو دوستو ایک راو مام کا لٹکا تھا اس کی انٹی نے اس کو گارڈن ساپ کرنے کے لیے پرتی ماں 200 روپے دے نگاواتا کیا تھا تو دوستو اس نے جی توڑ میند کے بعد گارڈن کو ساپ کر دیا لیکن دوستو جب وہ پیسے مانگنے گا تو اس کی انٹی نے کہا کہا کہ فیملی میں تو ایسے ہی کام کیا جاتا ہے لیکن اس کی انٹی نے گلت بندے سے پنگا لے لیا تھا تو دوستو اس کا پتا لینے کے لیے راو نے پورے گارڈن میں آگ لگا دی فیک نمبر دو تو دوستو ایک آدمی جب ایٹیم سے پیسے نکان لے کے لیے گیا تو وہاں پر اس پر پیسے نہیں نکلے تو اس مچین کو چیک کیا گیا تو وہاں پر 18 لاکھ کے پٹے پٹے نوٹ ملے تو دوستو دیانپ سے دیکھنے پر وہاں پر انہیں ایک چوہ مرا بڑا ملا جو کی 18 لاکھ کے نوٹ کو کھا کر کبوتر بن کر اس جنز کی سے اڑ گیا تھا فیک نمبر ون تو دوستو آپ نے دیکھا ہوا کہ آپ کی جنز کے اندر ایک چھوٹی سی بوکٹ ہے تو دوستو اس کو نائنٹیز کے زمانے میں کھا ہو بوئے گھڑی رکھنے کے لیے استعمار کرتے ہیں لیکن آج گل ٹکٹ اور سکھے رکھنے کے لیے استعمار کی جاتی ہے تو دوستو اس کی شروعات لیو اس کمپنی نے کی تھی اور اب تو ہر کمپنی اس کے ویوجز کر رہی ہے لیکن دوستو کیا آپ اسے یوجز کرتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور ہمارے چینل کو ایسے ای ہمارے چینل کو دیکھنے کے لیے سکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے تھینکیو سونا